بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانوں کی مسلمانوں کی ظلمانی تاریخ یہ اس کا حصہ ہے کہ کوئی حضرت علیہ سے آکے کہے کہ آپ توبہ کریں یا آپ ایمان لیں حالانکہ یہ مسئلہ دوسری جگہ زیادہ روشن ہے دوسری جگہ زیادہ روشن ہے یہ روایت کے الفاظ ہیں تو مجبور ہوں کہ بیان کروں حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے میدان احد سے جو لوگ چلے گئے تھے اب میں چلے گئے تھے یہی کہہ رہا ہوں بہت تیز قدموں سے گئے تھے اور بڑی اچائیوں پر گئے تھے پہاڑیوں پر پہاڑیوں پر گئے تھے اور انہی میں سے کسی صاحب نے کہا آواز دی کہ محمد قتل ہو گئے تم اپنے پہلے دین کی طرف پلٹ جاؤ یعنی متپرستی کی طرف پلٹ جاؤ تاریخ ہے یہ وہ جھٹلا نہیں سکتا اور شہدہ بالحق کی بات تو آئے گی لیکن کیسے گواہی لی جاتی ہے یہ ہنر بھی تاریخ میں حضرت علی سے مخصوص ہے گواہی لینے کے انداز پہ قربان ہو جائیے محمد قتل ہو گئے تم لوگ اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ اس اسی جنگ کے تعلق سے ایک مقالمہ اور ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا ہے دیکھئے کس بات کو کس طرح سے کہا جاتا ہے حضور نے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے عہد سے تو تم کیوں نہیں چلے گئے تو حضرت نے کیا فرمایا حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا اب ان سب روایتوں کو پڑھنے کے بعد میں کبھی کبھی یہ جملہ کہتا رہا ہوں کہ معرخ ہو یہ مت بتاؤ ہمیں کہ سب سے پہلے ایمان کون لائیا تھا یہ بتاؤ کہ جنگ اہد کے بعد دوبارہ کون ایمان لائیا تھا یہ فہرس مت بتاؤ ہمیں کہ پہلے کون ایمان لائیا تھا یہ بتاؤ اہد کے بعد دوبارہ کون ایمان لائیا اور اگر سراحتاً ایمان لایا تو ٹھیک اور اگر سراحتاً ایمان نہیں لایا توبہ نہیں کی ایمان نہیں لایا اور مسلمانوں کی صف میں موجود بھی رہا تو پھر تو منافق ہی کہلائے گا اب یہ قضایہ ایسے ہیں جو میرے دل پہ بوجھ بنے رہتے ہیں اکثر میں نہیں بیان کرتا مگر کبھی کبھی دل کا بوجھ ہلکا کرنا پڑتا ہے جو میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں روایتیں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں جس کا جب جہاں چاہے حوالہ طلب کر لے حوالے کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہے تو مناظرہ کر لے اور مباحلہ کرنا چاہے تو مباحلہ کرنا چاہے م Stanیں بالکی مے مناظرہ کرنا چاہے کھوں دال solving مجدی ملے موسیقی